تو آج سائنس کے مدان میں ہم دیکھیں کہ وہ قومیں آج کی ترقی آفتا ہیں وہ قومیں ان کا جو میار ترقی ہے وہ آج ہم سے بہت اوپر جا چکا ہے جنہوں ایک تعلیم کو اور تعلیم کے بعد علمی ذوق شوق کو تھامن بسم اللہ الرحمن الرحیم اکرہ بسم ربی کالنزی خلق خلق الانسان من علق اکرہ و ربک ال اکرم اللذی علم ابن کلم صدق اللہ العظیم کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا تو کلم تیرے ہیں انتہائی واجب الہتران دوستو بھائیو عزیزو آج ہم سب کے لیے ہمارے گاؤں کے لوگوں کے لیے یہ بہت ہی خوش آئین بات ہے کہ ہمارے گاؤں کی حسس اور ہمارے گاؤں کے مدرسے میں الحمدللہ ہمارے استاد مدرم قاری محمد اکرام صاحب کو پاس پڑھنے والے حفظ قرآن کی کلاس میں دو بچوں نے الحمدللہ قرآن مجید کا حفظ کیا ہے اور آج اس نیخل میں ہم موجود ہیں وہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں میرے حمسائے دی ہیں الحمدللہ اور میرے لئے بھی بڑی احزاز کی بات ہے کہ ان کے والد مدرم اس دنیا میں نہیں ہیں انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا وہ ہماری نیک تبند آئے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے استاد مدرم قاری قرآن صاحب کو بھی اور بھائی حسن صاحب کو بھی اور جتنے سوڈنٹس بھائی صاحب کے پاس پڑھ رہے ہیں ان سب کو اس ذوق سے نوازے کہ وہ تعلیم و قرآن میں آگے پڑھے ہیں تو میں آپ پتہ لے جاتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے اللہ تعالی نے ہمیں اس نبی مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمد میں پیدا کیا ہے جس پر جب اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک کو نازل کیا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وئی آئی ہے اس پر اللہ تعالی نے اپنے نبی کو کہا ہے کہ اے نبی اکرا بسم ربک اللہ جی خلق خلق الانسان من علق اکرا و ربک الاکرم اللذی علم بن قلم علم الانسان ما لم یعلم تو ہماری خوش قسمتی ہے ہم اس نبی مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ علم کی طلب حرم مسلمان ہر عورت پر فرض ہے تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ نبی جس کو میرے رب نے وما ارسلہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین بنا کے بیجا ہو ان کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہر مسلمان ہر عورت پر علم کی طلب فرض ہے علم حاصل کرو وہاں کی گھوٹ سے لے کے قبر کی گھوٹ تک تو آج سائنس کے مدان میں ہم دیکھیں کہ وہ قومیں آج کی ترقی یافتا ہیں وہ قومیں ان کا جو میار ترقی ہے وہ آج ہم سے بہت اوپر جا چکا ہے جنہوں نے تعلیم کو اور تعلیم کے بعد علمی دوک شوق کو تھا میں آپ کو مثال دینے جاتا ہوں انگریز جتنے بھی یورپن ہمانے کے ہیں ہم دیکھیں آج انگریزوں کا میار ترقی کیوں ہے انگریزوں کا میار ترقی اس لیے ہے کہ انہوں نے تعلیم کے میدان میں اپنی جنریشن کو اتارا اور انہوں نے تعلیم کے جو دوک شوق ہے اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں اور ہماری میں کیا کہوں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم تعلیم سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ آج ہماری جو روز مرنہ کی زندگی ہے آج ہماری جو سیاست ہے آج جو ہماری وہ شرشی زندگی ہے ہم ان میں زواب کی طرف جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں ہم نے اپنے نبی مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقدس زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوہ حسنہ کو چھوڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑا تعلیم کو چھوڑا تعلیم کے بعد دینی علم کو چھوڑا اور آج اس کا جو رزلٹ ہے وہ ہمارے سامنے ہم کدھر جا رہے ہیں ہم آئے دن زمان کی طرف جا رہے ہیں لیکن ہماری ترقی ہے ہماری ترقی الحمدللہ ہمیں اس بات کے فخر ہے ہم اس نبی مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں جس کو میرے رب نے تمام جہانوں کے لیے تمام قائنات کے لیے جنوں کے لیے انسانوں کے لیے رحمت اور رحمت للعالمین بنا کے بھیجا اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو تعلیم حاصل کرنے کا تاش دیا تعلیم اور قرآن سے جملے کا تاش دیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری خوش قسمتی ہے ہماری خوش قسمتی ہے ہم خوش نبی پاک کے امتی ہیں کہ نبی آئے نبی اپنی قوم تک رحمت ہے لیکن ہمارے جنبی مقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ تعالی نے انہیں تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب ہوتا رہی ہے جسے قرآن وزید کہتے ہیں اس سے وپس قسمتی اس سے زوق شوق جو بھی آیا اللہ تعالی نے اس زوق شوق کے صدقے اللہ نے انہیں بلند کیا اللہ پاک نے انہیں افضل کیا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے بڑی خوشائین بات ہے اور اللہ سے دعا ہوئے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اہلِ علم کے پاس جانے کی اہلِ علم کا جو زوق سوق ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے نوازے اور جو ہمارے بچے ہمارے استاد مطرم کاری محمد اکرام صاحب سے پاس پڑھ رہے ہیں ہمیں بھی مبارک بات دیتے ہیں کہ سارا آپ کی بڑی شفقت ہے کہ الحمدللہ آپ کے پاس پڑھنے والے بہت کام مرسل ہیں دو بچوں نے الحمدللہ قرآن مجید کا جو مکمل حفظ کیا تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اہلِ علم کی صحبت اہلِ علم سے محبت اور قرآن مجید سے محبت اور قرآن مجید سے محبت کی تحفیق عطا فرمائے